السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری جو طلبہ اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالم عالمہ کورس کر سکتے ہیں وہ بھی صرف چھے سال میں تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم بابو استحباب تحنیق المولود عندہ ولادتی وحملہی الہ صالح یحنک وَجَوَازِ تَصْمِيَتِ يَوْمِ وَلَادَتِهِ وَاِسْتِحْبَابِ تَصْمِيَتِ بِعَبْدِ اللَّهِ وَإِبْرَهِيمِ وَسَائِرِ أَسْمَاءِ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ ترجمہ ہے اس باب کا کہ یہ باب ہے نو مولود بچے کو گھٹی پلانے کے استحباب کے بیان میں اندہ ولادتی ہو اس کے پیدا ہونے کے بعد حنکہ یحنے کو تہنے گھٹی پلانا گھٹی دینا یعنی بچے کو پیدائش کے بعد بطور تبرک کبھی بزرگوں کی بارگاہ میں لے جا کر تبرکاتا ہے کہ آپ ہمارے یہاں پر تو لوگ اتنا کر لیتے ہیں کسی عالمِ صالح کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ یہ دودھ لے کر جاتے ہیں یہاں پر کے دودھیں جو ہے اس پر دم کر دیجئے اس پر دعائے برکت کر دیجئے اور کچھ آپ اس سے نوش فرمالیں اور اس کو اپنا جھوٹا بنا دیجئے تاکہ ہم یہ بچے کے موں میں ڈال دیں یہ ہمارے علاقے میں لوگ کرتے ہیں دودھ کا معاملہ اسی کو گھٹی دینا کہتے ہیں اسی کو عربی میں تحنیق کہتے ہیں عرب میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ اکرام اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے اور وہاں پر غزہ چونکہ خجور تھی اس لیے صحابہ اکرام خجوریں بھی ساتھ میں لے آتے تھے اور سرکار سے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ اس بچے کو گھٹی دے دیجئے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم خجور کو اپنے موں میں چباتے تھے اور اس کو باریک کر کے اپنے لعاب دہن کو اور اس گھٹی کو جو اس کا رس ہوتا تھا وہ اس بچے کے موں میں ڈال دیتے تھے اور وہ بچہ اس کو چوس لیتا تھا اس کو گھٹی پلانا کہتے ہیں تو یہ باب اسی گھٹی پلانے کے بیان میں ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کو اس کے پیدائش کے دن بھی اس کے موں میں تبرک کے طور پر کچھ ایسی باریک جوس وغیرہ نیک صالح آدمی کا جھوٹا کر کے یا اس کے موں میں لے کر اس کے موں میں ڈلوانا یہ مستحب ہے اچھا ہے باعث برکت ہے دوسری بات اسی باب میں امام مسلم علی رحمہ یہ بتائیں گے کہ پیدائش کے دن ہی بچے کا نام رکھنا بھی مستحب ہے جیسے کہ حدیث میں ذکر کیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس بچے کو لائے گیا سرکار نے اس کے پیدائش کے دن ہی اس کا نام بھی رکھ دیا کہ عبداللہ نام رکھا ایک روایت میں یہ بھی معلوم ہوگا کہ سرکار نے ایک بچے کا نام ابراہیم رکھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھنا یہ بھی مستحب ہے تو یہ چند باتیں بتانے کے لیے امام مسلم علیہ الرحمت و الرزبان نے یہ باپ باندھا ہے اب باپ کا ترجمہ ہوگا استحباب و تحنیق المولود عندہ ولادتی پیدا ہوئے بچے کو اس کی ولادت کے وقت تحنیق یعنی گھٹی پلانے کے استحباب کا بیان وَحَمْ لِهِ لَا صَالِحِنْ يُغْحَنِّكُ ایسی اس کا بیان کہ بچے کو کسی نیک عالم کے پاس لے جائے جائے تاکہ وہ اس کو گھٹی پلائے وَجَوَازِ تَسْمِيَةِ يُوْمِ وَلَادَتِهِ اور اس کے بیان میں یہ باب ہے کہ بچے کا نام اس کی ولادت کے دن رکھنا جائز ہے وَاِسْتِحِبَابِ تَسْمِيَةِ بِعَبْدِ اللَّهُ وَإِبْرَحِيمُ وَسَائِرِ اَسْمَائِ الْأَنْبِیاء علیہ السلام ایسی اس باب میں اس کا بیان ہے کہ عبداللہ نام رکھنا ابراہیم نام رکھنا ایسے ہی دیگر انبیاء علیہ السلام کے نام پر نام رکھنا یہ مستحب ہے یہ چند باتیں امام مسلم علیہ الرحمت ورزبان یہاں پر بیان فرمائیں گے اب حدیث پاک پڑھتے ہیں تحنیق کا مطلب تو سمجھ ماں گیا ہے حدیث پاک پڑھئے حدسنا عبدالعالی ابن حماد ہم سے حدیث بیان کی عبدالعالی بن حماد نے قال انہوں نے کہا حدسنا حماد ابن سلمہ ہم سے حدیث بیان کی حماد ابن سلمہ نے وہ روایت کرتے ہیں عن ثابت بنانی سے وہ روایت کرتے ہیں عن انس ابن مالک سے قال انہوں نے کہا زہبتو بے عبداللہ ابن ابی طلحہ میں عبداللہ ابن ابی طلحہ کو لے کر گیا عبداللہ ابن ابی طلحہ الانساری کو لے کر میں گیا ابو طلحہ انساری کے بیٹے عبداللہ کو میں لے کر گیا کہاں لے کر گئے الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہبہ یزہبو کا مانا بیٹا جانا ہوتا ہے جب اس کا صلحہ با آ جائے تو وہ متعددی ہو جاتا ہے اور مانا ہوگا لے جانا میں ابو طلحہ انساری کے بیٹے عبداللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گیا ہینہ ولدہ جس وقت کے وہ عبداللہ پیدا ہوئے تھے تو جب میں سرکار کی بارگاہ میں لے کر گیا تو فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر میں تھے یعنی چادر زیبہ تن کیے ہوئے تھے عباء ایک چادر میں تھے اور عباء کا مانا کمبل بھی ہوتا ہے ایک کمبل میں تھے کیا فرما رہے تھے سرکار یہنہ او بعین اللہ یہنہ او یہنہ او اس کا مانا ہوتا ہے تیل ملنا یہنہ او بعین اللہ سرکار اپنے اونٹ کے تیل مل رہے تھے فقالا تو اب بارگاہ میں جا کے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ اس کو گھٹی پلا دیجئے تو سرکار نے فرمایا ہل معاکہ تمرن کیا تمہارے ساتھ خجور ہے فقلتو تو میں نے کہا نعم ہاں فناولتوہو تمراتن تو میں نے سرکار کو چند خجوریں دی ناولا یو ناولو دینا فناولتوہو تمراتن تو میں نے چند خجوریں سرکار کو دی فالقاہن فی فیہے فیہی کی ہاں زمیر کا مرجہ سرکار کی ذات تو سرکار نے القا یلقی القا ڈالنا فالقاہن فی فیہے تو سرکار نے اپنے دہن مبارک میں ان خجوروں کو ڈال لیا فلاکہن لاکہ اس کا معنی ہوتا ہے چبانا فلاکہن تو سرکار نے وہ خجوریں چبائیں سمہ فغرفا السبیہ پھر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو مو کھولا فغرفا سبیہ بچے کا مو کھولا فمججہو فی فیہے مججہ یا مججو مججن اس کا معنی ہوتا ہے اگلنا تھوکنا فمججہو فی فیہے تو سرکار نے اس بچے کے موہ میں ان چبیہی خجوروں کو ڈال دیا فجاعل السبیہ یتلظمہ تلظم یتلظم تلظم کا معنی ہوتا ہے چوسنا فجاعل السبیہ جاعل یہ فعل مقارب ہے تو معنی ہوگا جاعل السبیہ یتلظمہ تو وہ بچہ جو سرکار نے موہ میں ڈالا تھا اس کو چوسنے لگا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الانسار اتمر حب بیمان محبوب انسار کا پسندیدہ اور محبوب ترین جو شئے ہے وہ خجور ہے اتمر خجور ہے تو اس لئے سرکار نے اسی کو موہ میں اپنے دہن مبارک میں چبایا اور چبا کر اسی کی گھٹی دی گھٹی دینا چبا کر کوئی چیز موہ میں لے کر بچے کے موہ میں ڈال دینا بطور برکت یہ صحابہ اکرام تبرک کے طور پر سرکار سے کرتے تھے اس سے سمجھ میں آیا کہ نیک سالح عالم دین کو دین سے تبرک کے طور پر اس طرح سے دودھ وغیرہ ہماری علاقے میں جو لوگ پلواتے ہیں وہ جائز ہے اچھا ہے مستحب ہے اور اس سے برکتیں ہوتی ہیں ہو سکتا ہے کہ ایک عالم کے پاس اس کے علم دین کے وجہ سے آدمی تبرکن گیا ہے تو اللہ رب العزت اس عالم دین کے علم سے بھی اس بچے کو کوئی حصہ عطا فرما دے تو بچے کے لیے صحابہ اکرام بچوں کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں جاتے تھے اور یہ سب عمل کرواتے تھے تو اس سے استحباب سمجھ مارا ہے کہ ایسا کرنا مستحب ہے وَسَمَّاہُ عَبْدَ اللَّهُ اور سرکار ادعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن یعنی پیدائش کے دن ہی ان کا نام عبداللہ رکھ دیا یہ عبداللہ ابن ابی طلحہ ہے اب اس حدیث پاک میں صرف اتنا تو معلوم ہوں گا کہ عبداللہ ابن ابی طلحہ کو سرکار نے گھٹی دی لیکن ایک دوسری حدیث سے حضرت عبداللہ ابن ابی طلحہ کی پیدائش سے پہلے کا حضرت ابو طلحہ کا کیا حال تھا کیا معاملہ تھا اس کا پس منظر اس حدیث میں نہیں معلوم ہوا ایک امام مسلم ایک دوسری حدیث ذکر کر رہے ہیں جس حدیث سے یہ بات بھی پوری بات سمجھ میں آئے گی اور ماں قبل کا کیا پس منظر ہے وہ پس منظر بھی سمجھ میں آئے گا اس لئے امام مسلم ایک دوسری حدیث اسی واقعہ کو بیان کرنے کے لئے پیش کرتے ہیں جو کہ تھوڑی سی لمبی حدیث ہیں فرماتے حدسنا ابو بکر ابن ابی شہبہ ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شہبہ نے قال انہوں نے کہا حدسنا یزید ابن حارون ہم سے حدیث بیان کی یزید ابن حارون نے وہ کہتے قال انہوں نے کہا اخبرنا ابن عون ہمیں خبر دی ابن عون نے وہ روایت کرتے ہیں ابن سیرین ابن سیرین سے وہ روایت کرتے ہیں انس ابن مالک سے قال انہوں نے کہا کانا ابن اللہ ابی طلحہ ابن حضرت ابو طلحہ کا ایک بیٹا تھا یشتکی جو کہ بیمار ہو گیا تھا یشتکی جو بیمار ہو جانا یشتکی جو بیمار ہو گیا تھا فخرج ابو طلحہ تو حضرت ابو طلحہ نکلے کہیں سفر پر نکلے ہوں گے اور بچہ بیمار تھا اب ان کی آدم موجود ہیں وہ نکلے فقوبد السبیو تو بچے کا وصال ہو گیا بچے کی روح کو قبض کر لیا گیا فلمہ رجع ابو طلحہ تو جب حضرت ابو طلحہ سفر سے باپس آئے تو اب یہ حدیث جو ہے اس سے ہماری بہنوں کو اور ہمارے قوم کی بچیوں کو سبق حاصل کرنا چاہئے اب اگلے کی حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو طلحہ جب باپس آئے تو آپ کی بیوی جو ام سلیم تھی انہوں نے بے سبری کا اظہار نہیں کیا کیوں نہیں کیا چاہتی تو وہ شوہر جیسی داخل ہوئے ان کے سامنے رونے لگتی چیخنے لگتی لیکن نہیں کیا کچھ نہیں کیا کیوں کہ ابھی تو ایک شوہر ان کے باہر سے آ رہے ہیں تھکے ماندے ہیں تھکے ہارے ہیں ایک تو وہ تکلیف زدہ ہے اوپر سے رود ہو کر ان کے سامنے بے سبری کا اظہار کر کے ان کے تکلیف کو اور بڑھانا ہے اس لئے حضرت ام سلیم نے سبر کیا اور کیسا سبر کیا ایسا سبر کیا جو لائق تعریف ہے ایسا سبر کیا کہ جو ہماری پوری قوم کے لیے لائق درس ہے اس سے عبرت اور درس حاصل کرنا چاہیے کیسا سبر کیا پہلے اپنے خاوند کی مزاج پرسی کی انہوں نے پوچھا بیٹے کا حال کیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا ایک توریہ کے طور پر ایک جملہ استعمال کیا فرمایا وہ پہلے سے اب زیادہ پرسکون ہے یہ اردو میں ہے ان کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے کہا ہوا اسکنو ممکان پہلے جیسے تھے اس سے زیادہ پرسکون ہے اب دیکھو انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا لیکن پرسکون سے انہوں نے ظاہری یہ سمجھا کہ بچے کو آرام ہے اور انہوں نے ایک بعید معنی یعنی دور کا معنی مراد لیا یعنی اتنا پرسکون کہ اب حص و حرکت ہی نہیں ہے ان کا انتقال ہو گیا ان کی مراد یہی تھی لیکن الفاظ سریعے الفاظ نہیں استعمال کیے اور توریہ کے طور پر فرمایا اب دیکھو دو معنی ہوئے پرسکون ہونے کے ایک پرسکون ہونے کا ظاہری معنی تو یہی ہے کہ ان کی طبیعہ صحیح ہو چکی ہے اور ایک پرسکون ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر حص و حرکت نہیں رہی ہے تو یہ دور کا معنی ہے یہ دور کا معنی مراد لینا یہی بیٹا توریہ کہلاتا ہے تو حضرت ام سلیم نے توریہ کے طور پر فرمایا ہوا اسکن اممہ کان وہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہے لیکن حضرت ابو طلحہ نے کیا سمجھا کہ ان کو آرام ہے افاقہ ہے اب بی بی نے بے سبری کا بلکل اظہار نہیں کیا شام کا کھانا رات کا کھانا ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے شام کا کھانا بھی کھایا پھر ان کا دل خوش کرنے کے لیے ان کی تھکن اتارنے کے لیے ان کی خدمت کی عمل زوجیت بھی کیا یعنی ان کے ساتھ ہم بستر بھی ہوئی اور ہم بستر ہونے کے بعد ان کے سکون سے پوری رات ان کو سونے دیا اور صبح میں اٹھ کر انہیں بتایا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اب فرمایا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اسے دفن کر دو حضرت ابو طلحہ نے ان کی تدفین وغیرہ کی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان فرمایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار نے فرمایا کہ کیا تم نے رات میں ہم بستری کی ہے مجامعت کی ہے تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ جی عمل زوجیت میں نے کیا ہے رات تو سرکار نے پھر دعا فرمائی اور دعا فرمانے کا سرکار کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی اور حضرت ابو طلحہ کے گھر پر اسی عمل زوجیت سے سرکار کی دعا کے صدقے میں اللہ نے بیٹا انہیں پھر عطا فرما دیا جب بیٹا عطا فرمایا تو اس بیٹے کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت انس لے کر آئے اور سرکار سے تحنیق فرمائی کروائی یعنی گھٹی دلوائی اور پھر سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی یہ پورا واقعہ ہے بارحال مقصود اس سے یہی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی تحنیق یعنی گھٹی دی سرکار نے اور اس کا نام رکھا یہی انوانے باپ تھا حدیث سنیے فَلَمَّا رَجَعَا عَبُوْ طَلْحَا تو جب حضرت ابو طلحا واپس آئے قَالَ تو فرمایا مَا فَعَلَا ابْنِ بیٹے کا کیا حال ہے قَالَتْ أُمْ سُلیم تو حضرت ام سلیم نے جو کہ آپ کی بیوی تھی انہوں نے کہا هُوَ أَسْكَنُ مِمَّا كَان وہ پہلے سے زیادہ پرسکون ہے فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاء عشاء عین کے فتحے کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے بیٹا شام کا کھانا اور عشاء عین کے کسرے کے ساتھ اس کا معنی ہوتا ہے نماز فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاء تو انہوں نے اپنے خاوند حضرت ابو طلحا کے پاس شام کا کھانا حاضر کیا فَتَعَشَّا تَعَشَّا یہ تَعَشَّا کا معنی ہوتا ہے شام کا کھانا کھانا فَتَعَشَّا تو انہوں نے کھانا کھایا شام کا سمہ اصاب منہ پھر وہ اپنی منہ کی ضمیر کا مرجہ وہی ام سلیم پھر حضرت ابو طلح ام سلیم سے ہم بستر ہوئے فلمہ فراغا تو جب فارغ ہو گئے فارغ ہونے کا مطلب دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری رات آرام سے سکون سے رہے قالت پھر صبح اٹھ کر انہوں نے کہا ام سلیم نے بچے کو دفن کر دو وارا یواری مبارات کا منع ہوتا ہے چھپا دینا بچے کو دفن کر کے چھپا دو فلمہ اصبح ابو طلح تو جب ابو طلح سنے صبح کی اور دت تدفین سے فارغ ہوئے اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے فا اخبرہو تو ان کو پوری بات بتائی فقالا تو سرکار نے فرمایا کیا تم نے شباشی کی ہے عمل زوجیت کیا ہے تم نے رات خالا نعم تو حضرت ابو طلح بولے ہاں یا رسول اللہ قال اللہم بارک لہما اے اللہ ان دونوں میاں بیویوں کو ان زوجین کو اللہ برکتیں اعطا فرما یہ سرکار نے دعا فرمائی فا ولدت غلامن تو ام سلیم نے ایک لڑکا جنا فقالا لی ابو طلحہ فحضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ابو طلحہ نے کہا احملہو حتی تعتی بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اٹھاؤ انہیں گود میں لو اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاؤ اور حضرت ام سلیم نے حضرت انس کے ساتھ یا اس بچے کے ساتھ چند کھجوریں بھیجی فأخذه النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا فقالا امعہو شہعن تو فرمایا کیا اس بچے کے ساتھ کچھ ہے قالو تو لوگ وہاں پر جو حاضرین تھے وہ بولے نعم ہاں یا رسول اللہ تمراتن چند کھجوریں ہیں چند کھجوریں ہیں فأخذه النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو لیا فما باغاہا مضاغا یمضاغو مضغد اس کا معنی ہوتا ہے بیٹا چبانا فما ضاغاہا تو سرکار نے ان کھجوروں کو چبایا ثم آخذه من فیہے پھر ان کھجوروں کو اپنے دہن مبارک سے لیا فجعالاہا فی فی سبی یہ تو سرکار نے ان کو چبی ہوئی کھجوروں کو بچے کے موں میں ڈال دیا فی پہلا والا فی جو ہے حرف جار ہے دوسرا والا فی جو ہے وہ فمن سے ہے ہے نا فو فو ہے نا حالت جریمی یا سے بدل گئی فی 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 سبی یہ بچے کے موں میں ڈال دیا سرکار نے ثم محنکہو پھر اس کو گھٹی پلائی وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ اور ان کا نام عبداللہ رکھ دیا تو معلوم ہوا کہ بزرگوں سے گھٹی پلوانا چاہیے بچوں کی بچوں کو ایسی بزرگوں کے ذریعے سے بچوں کے نام بھی رکھوانا چاہیے سرکار نے نام ان کا رکھا حد دسنا محمد ابن بشار ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے قال انہوں نے کہا حد دسنا حمد ابن مسعدہ ہم سے حدیث بیان کی حمد ابن مسعدہ نے قال انہوں نے کہا حد دسنا ابن عون ہم سے حدیث بیان کی ابن عون نے وہ روایت کرتے ہیں محمد سے محمد سے وہ روایت کرتے ہیں انس سے بہادی القصہ اسی قصے کے ساتھ نہ وہ حدیث یزید جیسے کے ماقل میں یزید ابن حارون کے حدیث گزری اسی حدیث کی طرح پورا قصہ آگے موجود ہے تو سند دوسری امام مسلم نے دوسری سند سے اسی واقعہ کو بیان کروا دیا حد دسنا ابو بکر ابن ابی شہبہ ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن ابی شہبہ نے اور عبداللہ ابن براد اشعری نے اور ابو قراب نے ان تینوں حضرات نے ہم سے حدیث بیان کی قالو تینوں نے کہا حد دسنا ابو اسامہ ہم سے حدیث بیان کی ابو اسامہ نے وہ روایت کرتے ہیں عن برید عن ابی بردہ وہ روایت کرتے ہیں برید سے وہ روایت کرتے ہیں ابو بردہ سے وہ روایت کرتے ہیں ابی موسیٰ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے قال انہوں نے کہا ولدہ لی غلام حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں میرے یہاں بچہ پیدا ہوا فَاتَتُ بِهِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آیا فَسَمَّاهُ عِبْرَاهِيمَا تو سرکار نے ان کا نام عِبْرَاهِيم رکھ دیا وَحَنَّ قَحُبِ تَمْرَةٍ اور ایک حجور کے ذریعے سے ان کو گھٹی دی تو اس سے پتا چلا کہ عِبْرَاهِيم حضرت خلیلاللہ کا نام ہے تو پتا چلا کہ انبیاء علیہ وسلم کے نام پر نام رکھنا یہ بھی مباہ اور یہ بھی مستحب ہے اچھا ہے حَدَّسْنَا الْحَكَمُ ابن موسیٰ ابو صالح ہم سے حدیث بیان کی حکم ابن موسیٰ ابو صالح نے قال انہوں نے کہا حَدَّسْنَا شُعِب ہم سے حدیث بیان کی شعیب نے یعنی ابن اسحاق وہ روایت یعنی وہ مراد دیتے ہیں یہاں پر شعیب سے شعیب ابن اسحاق قال انہوں نے کہا آخ برانی حشام ابن عربہ مجھے خبر دی حشام ابن عربہ نے قال انہوں نے کہا حَدَّسَنِ عربت ابن زبیر مجھ سے حدیث بیان کی عربہ ابن زبیر نے وَفَاطِمَةُ بِن تِلْمُنزِر وَفَاطِمَةَ بِنتِ مُنزِر بِن زبیر نے دونوں نے ہمیں خبر دی کیا اَنَّهُمَا قَالَ کہ ان دونوں نے کہا یعنی عربانے بھی اور فاطمہ نے دونوں نے کہا خَرَجَتْ اسمَا بِنتُ عَبِي بَقْر اسمَا بِنتِ عَبِي بَقْر نکلی کہا نکلی حین حاجرت جب انہوں نے حجرت کی یعنی مکہ مکرمہ سے وہ مدینہ منورہ کی طرف حجرت کرنے کی غرض سے نکلی وَحِيَ حُبْلَ بِعَبْدِ اللَّهِ بِن زبیر اور وہ حضرتِ اسمَا بِنتِ عَبِي بَقْر جو کہ حضرتِ عائشہ صدیقہ کی بہن ہیں وَحِيَ حُبْلَ یہ جب حجرت کیلئے نکلی تھی تو یہ عبداللہ ابن زبیر سے حاملہ تھی یعنی ان کے پیٹ میں عبداللہ ابن زبیر تھے فَقَدِمَتْ قُبَع تو یہ مقامِ قُبَع پہنچی مقامِ قُبَع میں جب آئیں فَنُفِسَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بِقُبَع تو مقامِ قُبَع میں عبداللہ کے ذریعے سے نفاس والی ہو گئی نفاس بیٹا وہ خون ہوتا ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد عورت کی شرمگاہ سے آتا ہے تو نفاس والی ہو گئی یعنی اب اس سے معنی یہ ہے کہ حضرتِ عبداللہ ابن زبیر کی پیدائش ہو گئی فَنُفِسَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بِقُبَع تو وہ عبداللہ کے ذریعے سے قُبَع میں نفاس والی ہو گئی یعنی عبداللہ کی پیدائش ہو گئی مقامِ قُبَع میں سُمَّ خَرَجَتْ حِينَ نُفِسَتْ پھر وہ جب نفاس والی ہو گئی یعنی بچے کی پیدائش ہو گئی پھر وہ قُبَع سے نکلی کہاں کے لئے نکلی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں؟ لِيُحَنِّكَهُ تاکہ سرکار ان کو گھٹی دے دے فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو اپنی گود میں لیا منہا حضرت عصمہ سے اپنے اپنے ہاتھوں میں لیا فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِ تو عبداللہ ابن زبیر کو اپنی گود میں رکھ لیا سُمَّ دَعَابِ تَمْرَةٍ پھر سرکار نے خجور مگائی قَالَ فرمایا راوی فرماتے ہیں قَالَتْ عَائِشَةُ و حضرت عائشہ فرماتی ہے فَمَقَسْنَا سَاعَةً نَلْتَمِسُحَا قَبْلَا النَّجِدَهَا تو ہم تھوڑی دیر خجور کو تلاش کرتے رہے تو خجور کے پانے سے پہلے ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے یعنی فوراً ایک دم خجور حاضر نہیں ہو پائیں بلکہ تلاش کرنے کے بعد تھوڑی دیر لگی اس کے بعد سرکار کی بارگاہ میں خجور پیش کی گئی فَمَدَغَهَا تو سرکار نے خجور کو چبایا سُمَّا بَسَقَهَا فِي فِي ہے بَسَقَهَا یہ اب سکو کا معنی ہوتا ہے تھوکنا سُمَّا فَمَدَغَهَا پھر سرکار نے وہی چبیحی خجور اس کے بچے کے موں میں لوٹ دی یعنی لوابے اپنے موں سے اس کے موں میں ڈالی فَإِنَّا أَوَّلَ شَئِنْ دَخْلَ بَطْنَا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سب سے یا یہاں پر روایت جو ہے وہ حضرت عصمہ بنت عبی بکر کی ہے یہ اور اس کے راوی حضرت عربہ ابن زویر ہیں اور فاطمہ ہیں تو عربہ ابن زویر نے کہا یعنی راوی نے کہا کیا کہا فرمایا کہ فَإِنَّا أَوَّلَ شَئِنْ دَخْلَ بَطْنَا سب سے پہلی چیز جو اس بچے کے پیٹ میں داخل ہوئی لَرِيقُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریق یعنی لوابے دہن ہے تو حضرت عبداللہ ابن زویر کے پیٹ میں سب سے پہلی جو چیز گئی وہ سرکار کا لوابے دہن گیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار سے لوگ کتنی انسیت رکھتے تھے محبت رکھتے تھے یہاں تک کہ بچے کو ہمارے یہاں پر تو بچے کو سب سے پہلے ماں اپنا دودھ پلا دیتی ہے ماں کو دودھ اپنا پلانا چاہیے لیکن تبرکن اسی عالم دین سے کم سے کم خجور نہیں ہے تو کچھ اور چیز چبا کر اس کے موں میں دلوانا چاہیے بطور تبرکنے تاکہ سب سے پہلے اس کو بابرکت چیز اور اچھی چیز اس کے بدن میں پہنچے پھر اس کے بعد ماں کا دودھ اسے پلانا چاہیے جیسے کہ یہاں پر صحابیات کرتی تھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کے پیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن گیا سمہ قالت اسمہ پھر اسمہ نے کہا سمہ مسحہ ہو پھر سرکار نے ان کے پورے جسم پر اپنے دست مبارک کو پھر آیا وصلہ علیہ اور ان کے لئے دعائیں کی صلی اللہ علیہ کا مانا دعا کرنا تو اس کے لئے دعا کرنی چونکہ نماز جنازہ پڑھنا بھی اس کا مانا ہوتا ہے لیکن نماز جنازہ بھی چونکہ ایک دعا ہوتی ہے وصلہ علیہ تو ان کے لئے سرکار نے دعا فرمائی وصمہ عبداللہ عبداللہ اور ان کا نام عبداللہ رکھا سمہ جا وہو ابن سبع سنی او سمان پھر یہی عبداللہ ابن زبیر سرکار کی بارگاہ میں آئے جس وقت کے یہ سات سال کے ہوئے تھے او سمانین یا آٹھ سال کے ہوئے تھے تو سات سال یا آٹھ سال کے عمر میں سرکار کی بارگاہ میں یہ آئے کیوں آئے لِيُّبَاعِعَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دست مبارک پر بیعت کر لے وَعَمَرَهُ بِذَلِقَ الزُّبَیر اور دست مبارک پر بیعت ہونے کا حکم عبداللہ ابن زبیر کو ان کے والد حضرت زبیر نے دیا تھا فَتَوَسَّمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حِنَ رَآهُمْ مُقْبِلًا علیہ جب سرکار اپنی طرف حضرت عبداللہ ابن زبیر کو آتے ہوئے سرکار نے دیکھا تو سرکار نے تبسم فرمایا مُقْبِلًا علیہ اقبلہ علیہ کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا رخ کرنا تو جب سرکار نے ان کو دیکھا کہ وہ سرکار کی طرف رخ کرنے سرکار کی طرف رخ کیے ہوئے آ رہے ہیں تو سرکار نے توسم فرمایا سُمَّ بَا يَعَاهُ پھر سرکار نے ان کو بیعت کر لیا ان کو بیعت کر لیا یعنی بیعت میں شامل کر لیا ٹھیک ہے شامل کرنے